رب تعالیٰ ایسی سچاری ہے جسے دنیا کے تمام مظاہر مانتے ہیں خواب مظاہر الہامی ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے ہیں لیکن سبھی رب تعالیٰ کو مانتے ہیں حتیٰ کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ محضر اللہ رب موجود ہی نہیں وہ بھی اس کو قوت کے رنگ میں مانتے ہیں ہم لوگ رب تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے گوڑ کہتے ہیں کچھ اسے اوپر والا کہتے ہیں کچھ اسے ایٹرنیٹی کہتے ہیں اور کچھ اسے پاور لیکن مقصد ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے رب تعالیٰ دنیا کی تخلیق جو یونیورس کی اگر ہم گہی نظر سے مطاعر کریں محضر زاہب کا تو ایک بڑی حران کن کی دکھائی دیتی ہے کہ تقریباً سبی مذاہب میں سائنٹس کی بات نہیں کرتا سبی مذاہب ایک ہی بات کو مختلف رنگ میں بیان کرتے ہیں اسے ہم اسلام میں ہی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لفظ ان کہا اور اگلے چھے دن اور چھے راتوں میں کائنات وجود میں آگئی ہندوئزم کا مطاعر کیجئے تو یہ میرے لئے کوئی خاصی حیرت کی بات تھی کہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی کائنات کی تخلیق کچھ ہی سی در کہی گئی ہے ہم لفظ کن کہتے ہیں ہندوئزم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ all time powerful تھا all time glorious تھا اور رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری manifestation ہو تو اس کی یہ خواہش عملی صورت اختیار کر گئی رب نے چاہا اور وہ ہو گیا ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے وہ ہو جانتا ہے تو رب نے یوں چاہا کہ یہ کائنات بن جائے جو میری manifestation ہو تو یہ کائنات وجود میں آگئی اس کے اندر رب نے سارے رنگ بھرے اس کو یک رنگ نہیں کیا کہ یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں تھی بھارت کہ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو سبھی لوگ یہاں نیک ہو جاتے نیکی کا چرچہ ہوتا چاہتا ہے لیکن اس نے اسے رنگین دنیا پر آیا یہ اصل میں مختلف attitudes and behaviors اس کا یہ ایک port pulley ہے یہ ہر طرح کی اس میں اعمال ملے گئی یہ بات دوسط ہے البتہ اس نے ایک کام ضرور کیا کہ جو اس کے اثرار قدرت تھے وہ مخفی رکھے انسان سے انسان میں جبرود ہوں کی تو رب تعالیٰ کی جو attributes ہیں ما سوائے تین attributes کے باقی سب ہلکی سی جھلک انسان کی روح کے اندر پیدا ہوئی اور وہ manifestation اسی صورت میں بندی تھی کہ انسان ما سوائرس کی تین خوربیوں کے باقی خوربیوں کہ ایک ہلکا سا عقص لیے بے ہو تو ایک بہت معمولی سا عقص انسان میں ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت رحم دل بھی ہے بہت سخت بھی ہے انسان معاف بھی کر دیتا ہے انسان سزا بھی دیتا ہے انسان کے اندر تکبر بھی ہے انسان سخی بھی ہے کنجوس بھی ہے یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اللہ تعالیٰ کی تمام اٹریبیوٹس کی اس کے اندر ملتی ہے جہاں اس سے رحمانیت رکھی ہے انسان میں اس کا ایک حصہ جس طرح وہ اس نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کی جوڑے پیدا کی تو انسان کے اندر بھی نیکی اور بدی دو میں رکھ دی انسان کے اندر دونے فطری طور پر دونے چیزیں مانگو تھیں اچھائی بھی اور برائی بھی جو لوگ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور برے پہلو کو ختم کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے انسانی حقوق کا بار خیال رکھا کہ جو اسلام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فطری مذہب ہے فطری دین ہے دین فطرت کہتے ہیں در حقوق یہ انسانی فطرت پر منتبق ہو جاتا ہے یوں یہ دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے اللہ دیتے ہیں ہاں جانبوچ کے خیالات نہ لائے جائیں اس سے منع پڑھتا ہے بھول ٹوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا روزہ نہیں ٹوکتا انسان اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن نفس غالب آ گیا گناہ ہو گیا شلاللی بھی انسان کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایسی بہت سے ریلیکسیشنز ہیں نماز کے اندر قصر نماز اس کے ایک مثال ہے یہ جو میں ایک غلطی ہونے کے بعد شلاللی بھی بات کر رہا ہے ایک صاحب بہت نیک آدمی تھی بہت ہی متقی پرہیزگار جب سے پہلا ہوئے تھے کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جو جماعت کے ساتھ باریمات نماز ادا کرتے تھے جب سے ہوئی سنبھالا سادہ زندگی تھی تو مسجد کے قریب ہی ایک کمرہ قرار پر لیا ہوا تھا جس پر رہتے تھے اور آپ کو سوتے وقت اندر سے دروازہ بن کر لیتے تھے ایک روز کچھ ایسا ہوا کے کسی وجہ سے ان کی آنکھ اس وقت ہوئی جب جماعت ہو چکی تھی سبھال دی نماز میں بہت پہ شمان ہوئے شاید مندر نے شدید دکھ کے عالم میں کہ یہ کیا ہوگیا ہم اسے نماز بارجماعت جاتی رہی وہ سارا دن اسی غم میں روتے رہے اگلے دن رات کو سوئے حضب معمول دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا پریشانی ان کو اس وقت ہوئی جب کسی نے اس بند کمرے کے اندر ان کے کندے کو پکڑ کے ہلایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ آدمی کو دیکھا اور پریشانی ہوئی بہت شدید کیلئے کون اندر آ گیا دروازہ بلا میں نے رات دروازہ بند کیا بند دروازے کے ذریعے بندہ اندر کیسے آیا اور یہ ہے کون تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو تو اس نے کہا میں شیطان ہوں تو آپ کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لیکن بھائی تمہارے ذمہ تو ڈیوٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کو نیکی سے وہ بھائی کاؤ تو تم مجھے نیکی کی طرف لگانے کے لیے آ گئے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا بھی نالائک نہیں کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں پھر صحیح یہ ہے کہ کل آپ کی جماعت آپ سے مس ہو گئی آپ سارا دن اس دکھ میں روتے رہے تو رب تعالیٰ کو آپ کا رونا اپنی نماز سے کہیں زیادہ پسند آیا تو اس کا ثواب آپ کو کئی دن زیادہ ملے گیا تو میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کسی سی شخص کو جتنا ڈھیروں ثواب مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ تم نماز پڑھ لو اسی کا ثواب لے لو رب تعالیٰ گرفت نہیں کرتا ایسی جگہ پر جہاں انسان لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ لیکن ہاں جاتا ہے اور اسے گناہ ہوتا ہے پھر اسے شمندگی ہوتی ہے رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہوتا رہا وہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے ہمیں بساکت گمان یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سختی ہے ایسا نہیں ہی یہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے اس کی دین فطرت کہلاتا ہے بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے اسرارِ قدرت کے وہ لوگ جو نیکی کے ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں جیسے ایک بار پہلے بھی یہاں کسی نشیس پر میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو تمہیں اجازت ہے بدلہ لینے کی لیکن صرف اس کی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب یہ مسلمان کو رب تعالیٰ نے اجازت دیدی کہ وہ بدلہ لے گئے لیکن اسی آیت کا ایک اگلا حصہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے تو وہ لوگ جو اعمال کے اس درجے پر چلے جاتے ہیں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے ان کے لئے وہ اثرار قدرت کے کچھ حصے کھول دیتا ہے کہ وہ بندہ انعام کے طور پر کہ وہ بندہ اس کے اثرار میں چھانک لے گئے لیکن یہ اسی قدر ہے جس قدر رب چاہتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ خواہ وہ کسی مقام پر فائز ہیں وہ اس پر خاضر نہیں کہ اللہ کے تمام اسرار قدرت کو دیکھ سکے تا وقت ہے کہ رب تعالیٰ اسے اجازت نہ دے دے اور وہ اسی حد تک دیکھ سکے گا اس کے اسرار کو جس حد تک کہ رب تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے اس سے آگے ایک انچ نہیں بڑھ پائے اسی طرح ہم قلت فہمی میں مقتلع ہو دیں کہ جس انسان کو کشف ہے وہ جو چاہے وہ دیکھیں قلت ایسا ہرگز نہیں ہے صاحب کشف بھی صرف اتنا ہی دیکھ سکے گا جس قدر کے رب تعالیٰ اس کو اجازت دے گا جتنا رب تعالیٰ چاہے گا اس کے آگے پھر اندھیرہ شکل ہو جائے گا اس کے دکھائی کو اتنی دیتا ہے یہ جو مقام ہے اللہ کی دوستی کا یا اللہ کے پسندیدہ ہونے کا یہ مقام بالکل اسی طرح ہے جیسے بونس ہے سیلری مزدور کا حق ہے جو کام کرتا ہے لیکن آنریڈیا یا ایوارڈ یہ اس کے ایمپلائی کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ایمپلائی نے کیسا کام کیا ہے تو وہ جس قدر چاہے اسے آنریڈیا یا ایوارڈ اسے دے دے گا وہ حق نہیں ہے تو اسی طرح سواب کا وعدہ رب کا ہے کہ نیک اعمال کا سواب دیا جائے گا اور وہ اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے اس کے خلاف بالکل نہیں کرتا لیکن یہ جو ریوارڈ ہے اس کا کہیں کوئی وعدہ نہیں کوئی وعدہ نہیں یہ کلیتن رب کی سواب دید ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو تواف کو بخش دیتا ہے کہ اس نے ایک پیاس سے کتے کو پانی پلا دیا رب تعالی جب چاہتا ہے تو جنیت بغدادی کو صرف جان بوجھ کے ایک سید سے ہار جانے کے نتیجے میں ولایت عطا فرما دیتا ہے اور اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے حضرت بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جو بہت کم والی اکرام کو حاصل ہوا یہ رب تعالی کی سواب دید ہے وہ بڑے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہم پہ انعیات کے دوازے کھول دیتا ہے یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جیتنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کو اس کے بچے سے پیار کرنا شکر نہیں رب تو ماں سے ستر بنا زیادہ مہربان ہے تو جب کوئی شخص اس کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے اس کی مخلوق پر مہربان ہو جاتا ہے تو وہ شخص رب کو اپنا بنا لیتا ہے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خلقہ خدا پر مہربان ہو جائے گا تو ہمارا ذہن فوری تو اس طرف پہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد کرنے ایسا نہیں ہے آپ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی سہلت بہاں پہنچائیے ہم اس کی مخلوق کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے حتیٰ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ نسکرہ کے بات کرنے رب کو یہ بھی بہت پسند ہے اگر ہم اپنی باری کسی کو دے دیتے ہیں کہ صاحب آپ ارے یہ آپ پہلے چلے جائیں یہ ہم نے سہلت بہاں پہنچا دی ہے اس کے ہی بندے کو اللہ کا کوئی بندہ کسی وجہ سے ناراض ہے اور راستے میں ہم مل گئے تو اس نے ہمیں گالی دے دی تو جواب میں اگر ہم اس کا دیئے سر تو اللہ تعالیٰ اس برداشت کو نماز دے گا اس برداشت پر انسان اس لیے کہ سنت رب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص سخت بیانی کے جواب میں سخت جواب نہیں دیا ایک عجیب ہمارا رویہ ہے دعویہ مجھے بھی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں یہ دعویہ مجھے ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن عجیب بات ہے کہ اس دعویہ کے باوجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت پر عمل نہیں کر پاتا تھوڑی سے تھوڑی سنت بھی میں اگنور کروں ہی نہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات تیبہ اذبر ہے ہم میں سے ہر ایک جو ایک بار پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ وہ اسے اذبر بجاتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ جس نے ایک نظر پہلی ایک نظر دیکھ لی اس کو وہ پھر اسے بھولے گا کبھی وہ یاد رہتی لیکن جب میں زندگی کے میرے رویے چاہے وہ دفتری معاملات ہو چاہے وہ میری فیملی کے معاملات ہو چاہے وہ میری سوشل معاملات ہو کسی سنت میں میں عمل نہیں کرتا اور اس کے باب جو دعویہ نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت نہیں سنت رب پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ ایسی ہستی کی سنت ہے جو سب میں بڑا ہے اس جیسا کوئی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیب ہمارے لئے نمونہ دی وہ تھی ہی نمونہ اس لئے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں اور اس کی پیروی کر جائیں اگر 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 رب نے یہ چاہا کہ ہم اس کی پیروی کر لیں تو پھر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے سنت کہ ہمارے پاس یہ جواز نہ ہو کے سب وہ دو پیغمبر تھے ہم کیا کریں وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ہر اس قصے سے گزرے جو کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے وہ یہی تھا کہ نمونہ چھوڑتے جائیں ہمارے لئے یہ اولی اکرام جن کی ہم پیپنا عزت کرتے ہیں یقین جانی وہ کچھ بھی نہیں کرتے قطعی طور پر کچھ نہیں وہ کرتے ماں سوائے ایک کام خاموشی سے سنت پر عمل کرتے چلے جاتے اور اللہ کے محبوب بندے کہلاتے صرف یہی ایک ان کے پاس گر ہے جس سے وہ اللہ کے قریب چلے گئے ہیں ورنہ وہ بھی ہماری طرح بھی انسان نہیں یہاں اسلام باد میں لیکچر کے دوران اس غلطی گئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر انسان کی روح کے مطابق ایک لفظ ہوتا ہے اگر اسے پڑھا جائے سواب جس جس کو کنڈیم کیا ہے اللہ تعالی نے بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی وہ ہم میں بدرجہ آتم موجود ہے اور در حقیقت جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچی نہیں پاتے کہ ہم کتنا بار گناہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب بھائیوں کے بارے میں اس کی غیر موجود میں کومنٹ کرتے اور ایسے کومنٹ کرتے ہیں جو بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس لقص کے لئے یہ غیبت ہے اور غیبت سے رب تعالیٰ نے بڑی شدہ سے منع فرمایا ہے تو رب تعالیٰ سے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہی تو یہ نیگیٹی سائٹ اپنی پرسنیلٹی سے نکال دینی پڑے بھی ہم کہ ہم غیبت نہ کریں اگر وہ موجود نہیں تو صرف وہ بات اپنی زمان سے کسی شخص کے یہ نکال جس جب اس تک پہنچے تو سن کر وہ خوش ہو جائے ایسا نہیں کہ اس کی پوزشن نیمج ہو جائے کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ہم کسی کے موں پر نہ کہ پائیں اگر اس کی بیٹ پر کہیں تو غیبت کہلائیں گی ہم چھوٹیو کے کام میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتے اور یقین کیجئے کہ پتہ نہیں کلتا ہمیں کہ ہم کسی کا حق مان رہی ہم میں سے ہر شخص جستجو میں رہتا ہے کہ جس جگہ میری کوئی غرص پھسی ہے یا میرا کوئی کام ہونا ہے وہاں پہلے میں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی دھون دوں تاکہ جب میں جاؤں تو سب سے پہلے میرا کام ہونا ہے ایسا کرتے وقت میں قطل نہیں سوچوں کہ میں کسی کے حق پڑا کڑا رہا ہوں جو لوگ مجھ سے پہلے ہیں وہاں مربود ان سب کے حق پڑا کڑا رہا ہے اب ہی کوئی صاحب مجھ سے بار بار دعا کے لئے کہہ رہے ہیں کہ گرزشتہ کئی ہفتوں سے اور وہ مسئلہ ان کا کیا ہے کہ کسی صاحب کے قرائدار ہیں اور مالک مکان نے ان سے دھار کہ ایگریمنٹ میں ایک مہینے کا نوٹس ہے لیکن آپ کی سوہلت کے لئے میں آپ کو تین مہینے کا نوٹس دے رہا ہوں یہ گھر مجھے چاہیے ہوا آپ اسے براہ جب سے وہ صاحب آ رہے ہیں میں انہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ مالک مکان کا حق ہے کہ وہ مالک ہے اس مکان کا آپ نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ گیارہ مہینے کا معاہدہ ہے اور ایک مہینے کا نوٹس ہے اگر اس سو terminate کرنا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے کہ تین مہینے کا نوٹس دے رہا ہے وہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دعا یہ کر دی جائے کہ مالک مکان سے نہ نکال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق مارت کسی کا پھر چھوٹی جو باتیں ہیں جہاں ہم سے کتائیاں ہوتی رہتی ان کتائی ہوں کی موجود بھی میں وہ لفظ کتنا ہی ہم پہلے ہم کسی منزل پر نہیں پہنچیں کیونکہ یہ اتنے بڑے ڈریک ہیں ہمارے دیئے اتنے بڑے لنگر بندے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ ہمیں زمین سے اٹھنے ہی نہیں دیتے اگر عبادات سے ہم یہ چاہیں کہ ہم رب کے پسندید آ بندے بجائیں تو عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں نیگی کی طرف جانا ہوگا بغیر نیگی کی طرف گئے ہم اللہ کے پسندید آبندوں میں نہیں شمار ہو پائیں اور نیگی کی مختصر ترین تاریخ جو میں نے پہلے بھی یہاں ایک دوبارہ عرض کی وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کی ذات کو ترجیح دے دینا کا نام نیگی ہے خب وہ کسی پہلوں سے کیوں نہ ہو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا فرض تو پورا ہو جائے گا اس کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن اس سے اگلے مقامات جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں کچھ ہمارا سوالات ہیں کسی سال نے پوچھ آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کی وضاحت کر دیں اس لفظ بے کی وضاحت تو صرف اتنی جو پہلے بھی میں بڑی تفصیل سے بہن کی تھی ایک بار حضرت علی کرم رو جہو نے یہ فرمایا کہ میں گھوڑے کی رقاب میں پون رکھنے سے لے کر اس کی ذین پر بیٹھنے سیڈل پر بیٹھنے تک پورا قرآن پاک پہلیتا ہوں اب تیس سفاروں کی تلاوت وہ بھی اس طرح کہ ہر لفظ علیدہ علیدہ عدا ہو کیونکہ حضرت علی کرانہ وجہ تو اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سمجھ کچھ کیا آتا بول کیا رہے ہیں وہ انسانی دسویں نہیں ہیں وہ جو تین سیکنڈ یا چار سیکنڈ کہ قرآن پاک پورے کا پورا سمویا ہے سورہ فاتحہ میں الحم شریف میں اور پوری الحم شریف سورہ فاتحہ سموئی ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم میں اور پوری بسم اللہ رحمہ الرحیم سموئی لفظ بے میں اور بے سموئی ہوئی ہے اپنے نیک نکتے میں اب یہ نہیں کہ ہم نکتہ لکھ دے تو ہم کہیں کہ ہم نے پورا قرآن پاک تحریر کر لیا یا ایک لفظ بے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا اس سے حقی یہ مطلب نہیں ہے تحصل وہ جو نکتہ ہے وہ بڑے قاف کے ساتھ نہیں چھوٹے قاف کے ساتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گر کی بات اس نے کماز نکتے کی بات کہی ہے وہ چھوٹے قاف سے لکھا جاتا ہے یہ نکتہ وہ اس سے مراد وہ نکتہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پر غور اور فکر شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں وہ دانائی اور بزرگی کے اس مکان پر جا پہنچے گا جہاں اس کی زبان سے صرف نکتے کی بات ہوگی جو بات کہے گا وہ نکتے کی بات ہوگی اس نکتے سے مراد یہ تھی لفظ بے آپ پڑھتے رہیے کچھ نہیں ہوگا اگر اس کو پڑھنے کے لئے مجھ سے سوال پوچھا رہے تو میں آرز کر دوں کچھ نہیں ہوگا اور تو ہروف مقتاد بھی ہم پڑھنا شروع کرتے تو بھی کچھ نہیں ہوگا تا وقت کے اندر کی صفائی ہوگا ہمارے رویے مومن کے سے رویے نہ ہو جائیں اور مومن کے رویے وہ ہیں جو میں نے آیت پڑھی اس کا اگلا حصہ ہے وہ مومن کا رویہ ہے تو جب ہم اس مقام پر جائیں گے مومن کے رویے پر پھر جو قرآن پاک ہم تلاوت کریں گے اور اس پر غور اور فقر شروع کریں گے تو پھر ہمیں علم کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نکتے کا ہوگا مراد یہ ہے کہ میں سروبیشت یہاں عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن پاک زیادت تر سمبولک زبان میں سمبول سورتیں اسی ہیں جو بیئی انا تھیں جہاں معاملات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے لیکن بہت سی جگہ سمبولک ہے اس کو اور اسی طرح جو گفتگو فرمائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہزتی ہونے وہ بھی سمبولک یہ پاس کرتے آپ کے فرمودات اگر دیکھیں حضرت علی کرم رضی رضی صحابہ کرام حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یا دوسر صحابہ سبھی اپنی اپنی جگہ یقتہ تھے بہت عالی مقام پرفائز تھے لیکن حضرت علی علی اکھ وہ علم کے شہر کے دروازیں ہیں تو علم کے شہر کے دروازہ علم سے کتنا بھرپور ہوگا وہ ہم سوچ سکتے ہیں اور اسی لئے حضرت علی کرم مل و جہ کی فرمائی بھی ایک ایک بات سونے میں تو دنے کی بات ہم اگر کہیں سے ایسی کتابیں حاضر کر لیں جو غیر جانب دارانہ طور پر لکھی گئی ہوں اس میں جلداتیت نہ ہو اور اس میں حضرت علی کرمہ اگر وہ فرمداد پڑھیں تو عجیب ایک رنگ دکھائی دیتا ہے وہ ایک الہذر دنیا ہے ان کے اندر جو سموئی ہے میں نے یہاں دفتگو کرتے ہوئے ایک بار ایک عرض کی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ایکانومیسٹ غربت کو ختم کرنے کا فارمولہ نہیں دے سکا جو حضرت علی کرمہ لہو جہوں نے چودہ سو سال پہلے ایک جملے میں دیا تھا صرف ایک جملہ اور وہ کیا تھا یہ غربت مٹھانے کا بہت نازل وجود قسم کا فارمولہ ہے حضرت علی کرمہ لہو جہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا لیجیو غربت مٹا دی حضرت علی کرمہ لہو جہوں نے یہ اپنے دانی شہر حضرت علی کرمہ لہو جہوں گی یہ جو بیان تھا حضرت علی کرمہ لہو جہوں گا کہ میں قرآن پاک پولے کا پورا تلاوت کر لیتا ہوں بھوڑے کی رکاب میں پان رکھنے سے لے کر اس کی سیدل میں بیٹھ دیکھ لگتا ہے غلط نہیں ہے وہ بسم اللہ رحمان رحیم پاک جیسے کسی غیر ملک سے آیا گیا سوال ہے کہ جو جس سے پرام شرکを لڑک کرمی لگتا ہوں طریقت پرام شہر بیٹھ دیکھ ملک Gasco میشنا اعلیف یہ بیعت کے بارے میں معلوم نہیں ہوں ہم اتنی زیادہ ریٹڈ کیوں ہیں اگر کہیں سے اللہ کا کوئی بندہ ہمیں علم بغیر اپنا پابند کیے دے سکتا ہے اور دیتا ہے ویلنگ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بیعت کے قصو میں پڑ جائیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تشریف لائیے بیٹھئے جو کچھ میرے پاس ہے وہ حاضر ہے آپ کے لئے جو اللہ نے تھوڑا بہت علم جاتا فرمایا ہے وہ حاضر ہے لے لیے تو ہم پھر بیعت کے قصو میں کیوں پڑنا چاہتے ہیں سوال کا جو ڈریکٹ جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے اس کی میں آپ کو ایکسیمپل ہے یوں دے دوں کہ اگر آپ کے والد آپ کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بتا رہی ہوں کہ بیٹا صبح اگر چار مجھے تم اٹھ جاؤ اور جسم پر دے کی مالش کرتی باڈی بیلنگ کلب میں جا کے یہیے ایکسرسائز کرو یہیے ویٹ اٹھاؤ تو تمہارے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے تمہارے باڈی بہت سٹرونگ ہو جائے گی بہت ٹرم ہو جائے گی خوبصد باڈی ہوگی اور یہی گفتگو اس کمرے کے باہر سنائی دے رہی ہے اور وہاں ایک گزرتا ہوا لڑکہ کھڑا رہا ہے جو پاسربائی تھا اور وہ اسے اوور ہیئر کرتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے تو جس کو وہ بات کہی گئی ہے اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی وہی بینیفٹ مل جائے گا اور جو پاسربائی تھا جو بات سن کر رک گیا اور پوری بات سن کر گیا ہے جاکہ اس پر عمل کر لیا ہے اس کو بھی وہی بینیفٹ ملے گا بات تو یہاں علم اور اس پر عمل کیے علم کے بھی دو حصے ہیں یہ آگیوں کہ یہ کہ علم کی تعریف ایک اور بھی ہے اگر میں پڑھتا ہوں کچھ چیز کہیں سے سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ میرے ذہن میں سٹور ہوتی ہے اور میں بوقت ضرورت ہو زبان سے عدابی کر دیتا ہوں دوسروں کے سامنے تو وہ علم نہیں ہوگا وہ صرف معلومات ہوں گی اور میری حیثیت صرف اس کتاب کیسی ہوگی جس میں دنیا بھر کا علم لکھ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کتاب کو اٹھا کر پہلے میں ایک کتاب ہوں لیکن اگر انہی معلومات کو اسی انفرمیشن کو میں نے لیا ڈائجسٹ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو وہ علم ہو گیا اس لیے کہ اس پر عمل کرنے سے میرے اندر تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی میں کسی سکول میں جاتا ہوں وہاں دیوار پر بچوں کے بینفٹ کے لیے لکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو یا لکھا ہے کہ پہلے دولو پھر بولو اور میں نے اسے پڑھا ایک نئی چیز میں معلوم ہو گئی اور وہ میرے ذہن میں سٹور ہو گئی یہ معلومات ہیں میری معلومات میں اضافہ گوا ہے لیکن اگر اس کو میں نے پڑھا اور اس پر عمل کر لیا تو میری شخصیت میں تبدیلیاں پر کہ میں چھوٹ چھوڑ کے سٹھ بولنے لگا یا بغیر سوچے سمجھے بولنے کی بجائے میں پہلے اس کو پرٹھنے لگا پھر بولنے لگا تو میری شخصیت میں تبدیلیاں آئی میرے رویے میں تبدیلیاں گئی یہ علم ہے تو جب ہم کسی اہلِ علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں جوگت دیکھتے ہیں جوگت سنتے ہیں اگر اس کو ہم نے سٹور کیا اپنے دماغ میں اور پھر اس پر عمل کر لیا تو یہ علم حاصل کر لیا لیکن اگر ہم سبحان اللہ اور واہ واہ کر کے اٹھ گئے ہیں ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی تو ہم نے اس نے معلومات ہی کہ ٹھیک ہیں یہ بھی میں ارز کر دوں جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے ہم کے بینیفٹ کے لیے کہ روحانیت میں علم عام طور پر لیکچرز کے ذریعے ٹرانسفر نہیں ہوتا اہل اللہ یا اہل علم صاحبان علم بہت کم کھلتے ہیں لیکن ان کی صحبت میں جب ہم بیٹھے ہوتی ہیں تو جو کچھ وہ کرتی ہیں وہ بزاتے خود علم ہیں بلکل ایسا ہے کہ معافتے ہیں ایک صاحب یہاں سے ریگل کہیں ہیں ہم اگر ان کے فوٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلیں گے جہاں جہاں ان کے پاؤں کے قدموں کے نشان ہیں ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے جائیں گے تو اللہ محالہ ہم بھی ریگل جا پہنچیں گے تو جہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں اگر وہ اہل اللہ کی محفل ہیں یا کسی صاحب علم کی محفل ہیں تو وہاں ہم observe اگر کریں گے تو زیادہ تیزی کے ساتھ علم پک کریں گے جیسے بچہ ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بلکل ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے کورا کاغذ ہے جس پر کچھ نہیں لکھا اب یہ ماں باپ پر ہے یا اس کے گارڈین پر ہے جو اس کی پرورش کر رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس سفید کاغذ پر آیات لکھ دے چاہے تو اس پر نازب آلفاظ لکھ دے کاغذ احتجاج نہیں کرے گا بعد میں اگر وہ دیکھے اس کاغذ پر اس پر اگر نازب آلفاظ لکھے ہیں تو یہ کہے کہ ساں کمالے ہی کاغذ پر کیا لکھا گیا تو فالٹ کاغذ کا نہیں ہے فالٹ لکھنے والے کا ہے اس کی طرح جب ہم اہل علم کی محفل میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ جو پہلے سے ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں ایک زمانے میں یہاں میں نے ایک حقائق بیان کی تھی کہ بہت بڑے صاحب علم تھے بہت لوگ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے تو حساب گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے علم حاصل کر لوں سالہ سال تک وہاں بیٹھے رہے ہیں بیس پچیس سال وہاں گزر گئے تو اثر کی نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے مسجد سے تو ان صاحب علم نے ان صاحب کو مخاطر ہو کر اور دوسرے لوگ کو مخاطر ہو کر کہا کہ میں پرسو فجر کی نماز کے بعد اپنی تلوار ان صاحب کو دے رہا ہے سنگے انہیں مبارک پہ دی کے لیے تمہیں تو آئے ہوئے بیٹھ پچیس سال میں ہیں یہ اللہ کے نکل دے اپنی تلوارت میں عطا کر رہے ہیں تو مبارک پہ دو وہ بھی بڑے کچھ تھے وہ دن آ گیا اور نماز سے فارغ جب ہوئے مسجد سے باہر نکل کر سب کو اکھٹھا کر لیا ان صاحب علم نے اور اسے کہا کہ آ گیا ہوں جب یہ صاحب گئے پرانہ زمانہ تھا دو تلوار اپنے ساتھ اٹھا کر رکھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں اپنی تلوار کھول کے سنگے پہ ڈال دی تاکہ میں اپنی تلوار اس کے گھر بان دی ان صاحب نے فارغ حکم کی تعمیل کی اور تلوار اپنی کمر سے کھولی ساتھ ان کی زورجہ کھڑی تھی ان کو پکڑا دی یہ صاحب ہے ان کے پاس ہو گئے چلے گئے بلکل قریب ہوئے تاکہ وہ آسانی سے باندھ لیں اپنی تلوار ان کی کمر سے ان صاحب نے کہا کہ چلے جاؤ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنی تلوار میں تمہیں دے سکوں ابھی تمہیں بہت وقت چاہیے اس مقام تک آنے کے لیے کہ تمہیں میری تلوار ملے گی یہ تلوار تمہیں میری اب زندگی کے بعد ملے گی تم سپین میں جاؤ گے وہاں ایک آدمی ملے گا جو تمہیں میری تلوار دے دے گا لیکن تم خود اسے نہیں پہچان پاؤ گے بلکہ تمہاری بیگم صاحبہ اسے پہچان گی ویسے ہی ہوا ملے گی انہیں تلوار اب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ تلوار کا وعدہ کیا لوگوں کی گتھا ہی کیا دینا چاہتے تھے تلوار اچانک ہوا کیا کہ تلوار ان کو دی نہیں دی تو اس کے وضاحت انہیں نے فرمائی کہ در حقیقت انہوں نے میری بات کے جواب میں اپنے ذہن کو اپنی عقل کو استعمال نہیں لیا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار کمر سے کھول وہ زمین پر ڈال دو تاکہ میں اپنی تلوار ہماری کمر سے بان دوں تو انہوں نے وہ تلوار زمین پر ڈال لیں کی بجائے اپنی زوڑا کے ہاتھ میں دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان میں سرکشی باقی ہے اور یہ اس قابل نہیں ہوئے کہ یہ اپنے مرشد بھی کسی چیز کو سنبھال سکے جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتی ہیں جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہے اس کو ذہن سے نکال پھینکیں ایک بالکل کلین سلیٹ لے کر جائیں اور ایک آواز کی طرح بچے کی طرح جو پیدا ہوا ہے تاکہ اس صاحب علم کی طرف سے دیا گیا علم آپ کے ذہن پر نقش ہوتا جائے اور وہاں پہلی لکھی چیزوں سے گڑھنٹ نہ ہونے پائے وہ پیور وہی علم ہو جو دیا جا رہا ہے ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ چھنی نیمے بی 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 محمد اونلی آر محمد احمد ایس پیپل سے یہ نام بہت بھاری ناموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھو جن کے معنی اچھے ہوں کیونکہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ضرور ہوں گے یہ جن صاحب نے بھاری کہا ہے وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کر پا ہے محمد یا احمد بھاری قطن نہیں ہے بہت مبارک نام ہے لیکن یہ پاورفل بہت ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ انسان کے زندگی پر بڑی شدت کے اثرات چھو جاتے ہیں تو وہ صحیح لفظ یہ تھا کہ یہ اتنے پاورفل نام ہیں بھاری نہیں ہیں مبارک ہیں لیکن پاورفل بہت ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور نام بہت پاورفل میں نے دیکھا زندگی میں وہ ہے حمزہ آپ اپنے ایس کے جتنے بچے ہیں حمزہ ایک نام کے دیکھنے گئے شروع میں سات سال کی نمر سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں ایک آج چھوٹے موٹی ڈسابیلٹیوں کی موجود ہوگی وہ بھاری نہیں ہے نام بہت پاورفل ہے اس لئے کہ جس ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ نام ہے وہ بہت پاورفل آگی بہت ہی پاورفل ہے تو نام اپنے اثرات چھوڑتا ضرور ہے ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ دروش شریف کی زکاة سے کیا مرہا تھے سب اصل میں یہ کچھ الفاظ ہی ہیں کنفیم پیدا کر دیجئے ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی دو تعداد ایک ذکر صغیر ہے ایک ذکر قبیر ہے دور قبیر صغیر ہے دور قبیر ہے جس طرح آپ کہنا چاہیں بات ہی کی رہی گی جب ہم اس تعداد پر پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زکاة ادا کر دیجئے یہ تو ان صاحب کے سوال کے دواز میں نے دے دیا لیکن ذاتی میں نہیں رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات آنکھنا تھے ہیں بپنا احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اور وہ احسانات کی بارش آج بھی جاری ہے وہ ختمہ ہی بھی ہے جاری اساری ہے تو جب ہم بغیر گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے احسانات وصول کر رہی ہیں تو میرے نزدیک یہ جائز نہیں کہ درو شریف آپ پر پڑھتا گن کر بھیجا جائے بغیر گنتی کے پڑھا جانا چاہیے اسے یہ میری ذات ہی دائے احسان مندی کے تقاضی یہی ہے کیونکہ درو شریف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درو کی ضرورت نہیں کہ ہم ان پر درو بھیجیں وہ ان سے بہت بینعاز اور بڑی بلند ہیں ہم جو درو شریف پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر تکالیف اٹھا کر ہم تک اللہ کا سچا دین پہنچایا اسی طرح جیسے آپ پر نازل فرمایا گیا تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اپنی حیات تیمہ ہمارے پاس نمونے کے لئے چھوڑ دی کہ ہم اس کی پیروی کر کے اللہ تک کیا پہنچیں رب کو پا لیں یہ اظہار احسان مندی ہے جو ہم درو شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درو بھیجتے ہیں تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر انگینا تھے تو کم کم ہم انگینا درو شریف تو نہیں بھیج سکتے اس قابل نہیں لیکن جنہیں نہیں درو شریف پڑھتے بات اسی سوال کا ایک اور حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور کسی زکاة اور اس کی زکاة کیسے نکالتے ہیں کیا ہر درو شریف کی زکاة مختلف ہوتی ہے اصل میں زکاة ان حروف کی ہے جس سے درو شریف کو فارمولیٹ کیا گیا ہے کیونکہ آیم اکرام میں مختلف درو شریف ہم تک پہنچائیں ہیں ان میں مختلف حروف استعمال ہوئے الفاظ نہیں حروف تو زکاة اس کے مطابق ہو جائے گی یا تو اگر انہوں نے لکھ دیا ہوتا کہ کون سا درو شریف تو میں اس کی تعداد بتا دیتا کہ کم سے کم اتنی تعداد اس کا دورہ سغیر دورہ سغیر وہ یہ ہے اور دورہ کبیر اس کا یہ ہے مہنے لگے جب یہ سنیں مجھلک بھی نہیں کرنے نیکس انڈے انشاءاللہ اس کے جواب بھی دے ہوں گا آپ سے اجاز جائیں پہنے پہشت کے زندگی آئندہ